ڈاکٹر کشن چندراجی نمشکار میں اشور سنگھ گاؤں مہی پالپور نئی دلی کا رہنے والا ہوں اور میرا کھیت راجستان میں ڈسٹک سیکھ کر میں بوپیا گاؤں میں ہے اور میں جیوک کھیتی کرتا ہوں میں نے سہیجن کا باغ لگایا ہے آمکہ بھی ہے میرے پاس دس پندرہ پیڈ پودے اور میں جیوک مشروم بھی جیسے آپ نے بتایا تھا آپ کی ویڈیو دیکھ کر سٹارٹ کر دی ہے لیکن اس کی بکری کے لیے مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا ہے میں ڈونڈ رہا ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کرپیا مجھے اس کا ضرور اتر دیں میرے آم کے پیڈ میں ابھی دسمبر میں ہی بور آ چکیا ہے اور کیا اس میں یہ پھڑ لگیں گے یا نہیں لگیں گے میں نے سارا ہی ویسٹ ڈی کمپوزر اس میں جیسے آپ نے بتایا ویڈیو میں دو تین بار میں نے اس کو پورے کو نہلایا ہے اور ویسٹ ڈی کمپوزر کے دوارہ ہی بنائی گئی ساری کھاتے جیوہ امریت بھی اور مایکرو نیوٹرینٹ پتھروں کا رس اور پتیوں کے رس کیٹ ناشک یہ سب چھڑکاؤں کیے ہیں اور دسمبر میں ہی بور آ چکیا ہے میں اس کی آپ کو ایک ویڈیو بھی بھیج رہا ہوں کرپیا مجھے بتائیں کہ یہ پھل رکے گا لگے گا یا نہیں لگے گا دھنیواد یہ میرا آم کا پیڑ ہے اور آج دسمبر تیس دسمبر ہے اور اس میں بور آ چکیا ہے اور یہ سارا کا سارا جو ہے ویسٹ ڈی کمپوزر سے اور اس سے بنے پروڈیکٹ سے پایا ہے ویسٹ ڈی کمپوزر سے آپ بھی اسی طرح سے پریوک کریں اورگنک ساری خاد بھی سارا اورگنک میں تیار کرتا ہوں اور یہ دیکھئے یہ بور آ چکیا ہے